بسم اللہ الرحمن الرحیم امر بالمعروف کرو ونہی عن المنکر کرو اور برائیوں سے روکو دعوت و تبلیغ جو ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے ہر ہر مسلمان کے اوپر وہ اسی آیت سے اور اس کے علاوہ کئی اور آیات بھی اس سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بحیثیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے استطاعت اور بس میں جس قدر ممکن ہو سکے دعوت و تبلیغ کا کام کرے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے اس کا منشور کیا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تو اس کا بلکل آسان ہے کہ ہم نے جس قدر ممکن ہوں ہمارے احاتے میں ہمارے دوست حباب ہیں یار دوستیں بیوی بچے ہیں یا اسی طریقے سے باہر ہم نکلتے ہیں سیروزہ چلہ اشرہ لگاتے ہیں سال لگاتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں ہم نمازوں کی طرف ان کو لے کر آئیں ہم ان کو روزوں کی طرف لے کر آئیں اچھائیوں کی طرف لے کر آئیں اور برائیوں سے روکیں نشوں سے ان کو روکیں گے قتل و غارتگری سے روکیں گے چوری ڈکیتی سے روکیں گے بھائی یہ نہیں کرو یہ اچھا کام نہیں ہے آپ مسجد میں آؤ نماز پڑھو کچھ دین کی بات سنو کچھ فضائل اعمال سنو تو یہ اس کا کل منشور ہے اچھا جو حالیہ ابھی سعودی عرب کے اندر پابندی لگائی گئی میں نے وہ خطبے بھی سنے جو خطبے وہاں کے اعمی کے ذمہ لگائے گئے تھے گورمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے یہ خطبے دینے ہیں اور اس کے اندر تبلیہ کی جماعت کی برائیاں کرنی ہیں تو اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر ایک الگ سی خاصیت ہی رکھی ہے کہ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ یہ اُبھرتا ہے اور اتنا ہی زیادہ نکھر کے سامنے آتا ہے میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں مثال دی تھی کہ امریکہ میں لندن میں ان علاقوں میں یورپی ممالک کے اندر اس کے اوپر پابندی لگائی گئی لیکن اللہ رب العزت نے اتنا ہی کام تیز کر دیا آج نیٹ پر آپ دیکھتے ہیں آپ سرچ کرتے ہیں آپ کو ہزاروں ویڈیوز ملتی ہیں ان کے بڑے بڑے اچھے سلجے ہوئے لوگوں کی جو کہ ایمان قبول کر چکے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جب ایمان کی مخالفت ہمارے ذہنوں میں گھول کر ڈالی جاری تھی اور جب ہمیں بتایا جارہا تھا کسی اور مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے خلاف نہیں صرف اسلام کے خلاف کہ اسلام ایسا برا ہے ایسا برا ہے ایسا برا ہے اس طرح برائی ہے فلانی برائی ہے تو ہمیں تجسس ہوا کہ ہم اسلام کو دیکھیں تو صحیح قرآن میں کیا لکھا ہوئے آیا نعوذ باللہ اتنی برائی ہیں لکھی ہوئی ہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ہدایت کے راستے کھول دی اور وہ مسلمان ہوئے الحمدللہ تو اگر سعودیہ والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کی ایمان پھیلانے والی محنت کی تو انشاءاللہ اس سے ایمان دبے گا نہیں اس ور میں آپ کو بڑا بہترین واقعہ سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جب نبوت کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہو گئی تو اس کے بعد مکہ کا جو تیرہ سالہ دور تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی مہیم چلانی شروع کی تو اس میں کیا کیا کہ جو بیت اللہ شریف تھا مسجد حرام تھی وہاں پر لوگوں کو ایمان کی اور ایک اللہ وحدہ اللہ شریف کی دعوت دیتے تھے کہ سب کو چھوڑ کے تمام بوتوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ وحدہ اللہ شریف کی طرف آ جاؤ اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی خیرور بھلائی ہے تو قریش نے سوچا کہ اس طرح تو ان کا دین پھیلے گا ہم کیا کرتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں پابندی کس طرح لگائیں گے ہمارے اپنے قبیلے کے بندے ہیں پوری دنیا سے لوگ اٹھ کر قابط اللہ اور بیت اللہ شریف کی طرف آتے ہیں مسجد حرام آتے ہیں تو محمد ان کو دعوت دیں گے محمد ان کو دعوت دیں گے تو وہ ایمان قبول کر لیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں کو روکتے ہیں اس سے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جا کر مکہ کی طرف آنے والے سارے رستوں پر بیٹھ جائیں سارے رستوں پر بیٹھ کے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہے تو اس کو روکے اس کو گائیڈ کریں اس کو سمجھائیں کہ بھائی ہمارے مکہ کے اندر ایک بندہ ہے جو بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے آبا و اجداد کے دین چھوڑنے کا بولتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دو وہ ایسی ایسی ترغیبیں دیتا ہے اور اس کے بیان کے اندر ایسا سہر ہے ایسا جادوی اثر ہے کہ جو بھی سن لیتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین ماننے لگتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو میرے بھائی اس کی بات نہیں سننا اچھا ایک قافلے کو کہا دوسرے رستے پر دوسرا بندہ بیٹھا اس نے دوسرے قافلے کو کہا اس طرح کہتے گئے کہتے گئے اور اللہ رب العزت کو کیا منظور تھا اللہ کو یہ منظور تھا کہ جیسے ان قافلے والوں کے دل کے اندر بٹھاتے گئے کہ محمد عربی کی بات نہیں سننی تو اتنا ہی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر یہ تجسس پیدا کروا دیا کہ وہ ڈھوننے لگے آ کر کہ محمد کہیں جو ایسا کلام کرتے ہیں کہ اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کے ہم ان کا دین قبول کر لیں گے کہاں ہے محمد ہم دیکھیں تو صحیح کیسا بندہ ہے ہم دیکھیں تو صحیح کیا بات کرتا ہے ہم اپنے بتوں سے وفاداری کریں گے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کریں گے ہم سنیں اس کی بات اور جیسے وہ سنتے تو الحمدللہ اللہ ان کے دلوں کو ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیتے اور وہ ایمان قبول کر لیتے تو جتنا کفار مکہ نے قریش والوں نے ایمان کو اور اسلام کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت نے اس کو ابھار دیا تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے کہ ایمان کے خلاف اسلام کی دعوت کے خلاف جتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوگا اور وہ بھولے پنے کے اندر کریں گے جس طرح بھی کریں گے اللہ اتنا ہی زیادہ اس کو ابھارے گا تو اس سے انشاءاللہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ انہی عربی جو خطبہ سنیں گے جو دعوت و تبلیغ سے دور ہٹتے تھے اور تبلیغ جماعت کی بات نہیں سنتے تھے تو ان کے دلوں میں اللہ پاک شوق پیدا کریں گے سنیں ہم دیکھیں کہ یہ کہتے کیا ہیں تو گورنمنٹ کی جو بات ہے وہ سچی ہے غلط ہے جھوٹی ہے کیا ہے اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو اس راستے کے اوپر قبول فرمائیں گے تو یہ سارے وہ رستے ہیں میرے پیارے دوستو بھائیو جو ایک منزل تک پہنچتے ہیں اس کی بڑی آسان اور اچھی مثالیوں دیتے ہیں کہ ساری کشتیاں ہیں جو سمندر میں تیرتیوی ایک جزیرے ایک منزل کی طرف جاری ہیں چاہیں تو آپ دعوت و تبلیغ کی کشتی میں سوار ہو کے اس منزل تک پہنچیں اور چاہیں تو آپ جو ہے وہ جہاد کی کشتی میں سوار ہو کے اپنی منزل مقصود تک پہنچیں آپ چاہیں تو مدارس والی لائن کو اختیار کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں آپ چاہیں تو مساجد اور خانکاہوں کی کشتی کے اندر بیٹھ کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہر ایک کی منزل اور مقصد جو ہے وہ اعلائے کلمت اللہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اسلام کا بول بالا ہو پوری دنیا کے اندر اسلام عام ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں اللہ رب العزت انشاءاللہ قرآن عرض پر ایک گھر بھی ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں پر ایمان کی اور دین کی دعوت نہ پہنچی ہو تو الحمدللہ میں نے اور آپ نے تو دیکھے اٹھ کر نہیں پہنچائی نا یہ تبلیغ والوں نے محنت کی گھر گھر مسجد مسجد جا کے دروازہ بجا بجا کے پیغام پہنچایا تو یہ اسی حدیث پر عمل ہو رہا ہے اگر اس کے اندر ہمیں جماعت کے اندر کوئی خامی کوئی پریشانی نظر آتی تو وہ فردی چیز ہے پوری جماعت خراب نہیں ہو سکتی اس سے پورا ایک نظم خراب نہیں ہو سکتا کہ پوری جماعت کو ہم غلط کہنے لگ جائیں اگر پاکستان کے اندر کوئی بندہ چوری کرتا ہے کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو ہم کیا لبل لگائیں کہ پاکستانی یوں کرتا ہے تو نا استغفراللہ پاکستانی خراب ہیں وہ سارے پاکستانی خراب ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ایک پاکستانی کی حرکت تھی اس نے اگر چوری کی ڈکیتی کی تو ہم اس کا مداواہ کریں اور اس کو ہم جو جو اس نے جرم کیا اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن پورا پاکستان یا پورے پاکستانی تمام کے تمام پاکستانی کسی نے غلطی کیے تو وہ ایک فرد واحد کی غلطی ہوگی وہ کسی ایک عامی بندے کی غلطی ہوگی وہ پوری جماعت کا منشور غلط ہو گیا یا اس سے پوری جماعت غلط ہو گئی اس کا تو منشور یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے تو یہ کتنی پیاری توحید کی دعوت ہے کہ ہم صرف وحدہ لا شریک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھیں جو بھی کچھ ہونا ہے اس کے علاوہ کسی کے اندر کسی کے مائی کے لال کے اندر کسی کے باپ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے جب تک اللہ نہ چاہے اس کی مرضی سے ایک پتہ ہلتا ہے درخت کا اس کی مرضی سے ایک ذرہ ہلتا ہے اس کی مرضی سے ہوائیں چلتی ہیں ساری دنیا کا نظام اسی سے چل رہا ہے الحمدللہ اور آل سعود کے لیے ہم دعا کرتے ہیں عربیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہم تو ان سے محبت رکھتے تھے یہودیوں کے طرز عمل جو ان کی چاہت کے اوپر عمل کرنا اللہ اس سے بچا کر رکھے اور اللہ ان کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آئے اللہ ہم سب کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت جائے وہ پوری امت کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دعوت و تبلیغ کے اوپر مضبوطی سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ وسلام